سر ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو غیر قانونی غیر ملکی ہیں ان کو اپنے ملکوں میں بھیجنے کی کوشش کی جاری ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس پروسس کو لے جائے جارہا ہے لیکن ابھی کچھ تیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ کچھ ملک دشمن اناصر اور کچھ قوت ایسی تھی جو کہ ایک گھناؤنا منصوبہ بنا رہی تھی جس میں پاکستان کے امیش کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری تھی اور جو تعلقات ہیں پاک افغان اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جاری تھی لیکن اب یہ منصوبہ جو ہے وہ بے نکاب ہو گیا ہے کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ جی بلکل یہ بہت اہم خبر ہے اور بروقت خبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو مقصد ہے جو ایلیکل غیر ملکی پاکستان میں مبیم رہے ہیں اتنے عرصے سے ان کو اپنے ملکوں کو واپس بھیجنے کا اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کیونکہ انہوں سے کئی لوگ جو ہیں بدقسمتی سے وہ دہشتگردی اور دیگر جنائم میں ملوث تھے تو یقینا وہ اناثر جو کہ ان غیر ملکیوں میں مقیم رہتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کے ساتھ روابط اور معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اور جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب تمام اللیگل غیر ملکیوں کو یہاں سے واپس بھیجا جائے گا تو ان کے غرد قانون کا دائرہ تنگ ہو جائے گا تو یقینا وہ چاہیں گے کہ اس پروسس کو سبوتاج کریں اس کو ڈسرپٹ کریں اور اس کے ذریعے سے وہ معاملات کو خراب بھی کریں اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر بھی اثر انداز ہو اور ساتھ کے ساتھ پاکستان کا بین القوامی جو امیج ہے اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں تو میری اس حوالے سے اب سب سے پہلے تو افغان بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ انتہائی بردباری کا دانشمندی کا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور تمام جو ریلیمنٹ ادارے ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں اور سرکاری حکام ہیں ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں اگر ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے یا کوئی انفرمیشن ان کے علم میں آتی ہے تو وہ فوراں شیئر کریں کیونکہ اس میں ان کی بھی سلامتی تاکہ بہتر بنائیں جا سکے اور کوئی ایسا ناکوشدوار واقعہ نہ ہو جس سے ان کی سلامتی ہو آپ کی بات کو میں انڈوز کرنا چاہوں گی ایسا بھی ہے کہ انہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے بہت سالوں انہیں ہوسٹ کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہوسٹ کیا ہے لیکن اب جبکہ بات ملکی سلامتی کے حوالے پہ آ جاتی ہے اور ملک دفاع کے لیے جب بات آتی ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں لوگ وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں جیسے وزیراعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو قانونی طور پر مقیم ہیں وہ رہ سکتے ہیں جی بالکل اور اس میں دو مقات میرے اور ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کو یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں اپنے افغان بھائیوں کو دیکھیں اگر وہ ابھی اس وقت مکمل نہیں کر سکے یا ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ دوبارہ اپنے ملک سے پہلی تاریخ دنی کے آج کے بعد سے پواپر ویزے کے ذریعے اپلائی کر کے کسی بھی مقصد سے جو کہ lawful ہے documented ہے peaceful ہے اس کے لیے دوبارہ پاکستان آ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تیسری بات جو سب سے important ہے میری اپیل افغان حکومت اور حکام سے ہوگی کہ وہ اس تمام جو process ہے اس کو peacefully اور amicably complete کرنے کے لیے پاکستان کے حکام اور تمام relevant داروں کے ساتھ مکمل تابع کریں تاکہ کوئی ایسے جو spoilers ہیں ایسے اناصر جو دونوں ممالک کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہ ہو اور جو ہمارے درمیان ایک اچھے تعلقات ہیں اس کا سلسلہ جو ہے حمد علی صاحب آپ نے spoilers کا ذکر کی ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے یہ spoilers جو ہیں کوئی reaction بھی دے سکتے ہیں یہ definitely ہے میں نے کہا جس طرح کہ وہ اناصر جو کہ ان illegal غیر ملکیوں کی پاکستان میں موجودگی کا جرائم کے لیے دہشتگردی کے لیے smuggling کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں یقیناً اس وقت وہ ایسے موقع کی تاک میں ہوں گے کہ کسی طرح یہ process disrupt ہو تو ہمیں ان کی اس کوشش کو ناکام بنانا ہے اس کے لیے میں توقع کرتا ہوں کہ جو افغان بھائی ہیں ہمارے وہ بھی پوری طرح تمام حقام سے تابون کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو افغان حکومت ہے وہ بھی ایک دانشمندی کا مظاہرہ کرے گی تاکہ دونوں ممالک کے دنمیان نہ صرف تعلقات پر کوئی فرق نہ پڑے بلکہ ہمارے شہریوں کی جان مال اور رزت مکمل طور پر محفوظ اور یقینی بنائی جا ساتھ اور محمد علی صاحب دوسری جانی پاک پر اگر حکومت کی آپ کاوشوں کو دیکھیں تو آپ کس طرح سے دیکھیں گے کہ پہلے کہا گیا کہ جو قانونی طور پر مقیم ہیں وہ رہ سکتے ہیں اس کے بعد holding centers قائم کیے گئے ہیں وہاں پر proper facilitation پروائیڈ کی جائے گی جب تک یہ لوگ یہاں پر رہیں گے اور اس کے بعد انہیں اپنے ملک میں بھیجا جائے گا دیکھیں اس کے دو پہلوں میں پہلی بات تو یہ کہ یہ خوش آئند ہے کہ ہم جو جن غیر ملکیوں کو واپس بھیج رہے ہیں جو کہ جن کے پاس documentation نہیں تھی یا وہ الگلی مقیم تھے تو ان کے ساتھ کی ہمارا جو رویہ ہے وہ مہدبانہ ہے پروفیشنل ہے اور اس میں کوئی نفرت کا یا حتق عزت کا پہلون نہیں ہے ہم صرف ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اگر فیوچر میں پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہ تمام تر پاکستان کے ساتھ جانی صرف یہ توقع کی جا رہی ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں لیکن قانونی جو پروسس ہے اس کو فالو کرنا ہوں گا بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود